اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ویب سیریز کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے رودرا رودرا جو ہے وہ نیو ویب سیریز ہے اور وہ سسپنس کرائیم تھرلر مووی ہے اس ویب سیریز کے اندر جو ڈیبیو کیا ہے وہ ہے اجے دیوگن نے اجے دیوگن کی یہ فرس ویب سیریز ہے جو کہ OTT پلیٹفورم پہ آ رہی ہے موویز سے ہٹ کے انہوں نے کچھ نیا کرنے کی کوشش کی ہے اور ویب سیریز پہ انہوں نے پہلا قدم رکھا ہے OTT سے ہٹ سٹار کے ذریعے یہ ایک مرڈر مستری ہے اجے دیوگن اس میں ہر اپیسوڈ کے اندر ایک نیو مرڈر مستری کو سولف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر اپیسوڈ میں ایک نئی سٹوری ہوتی ہے نیا ویلن ہوتا ہے نئے طریقے سے اس کو سولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ان کا نام ہوتا ہے ڈی سی پی رودرا ڈی سی پی رودرا جو ہے وہ ایک مطلب ایسا دماغ کا تیز بندہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی crime scene کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر سے analyze کرنے شروع ہو جاتا ہے ساری چیزوں کو اور وہ بہت ہی fast طریقے سے باقی inspectors کے نزبت وہ جلدی اس کو سولف کر دیتا ہے تو وہ اس کی خاصیت ہوتی ہے رودرا کی تو اسی طریقے سے اس کے اردگرد یہ کہانی گھومتی ہے اگر ہم acting کی بات کریں تو کافی اچھی acting کی ہے جتنے بھی characters تھے ان کے اندر سب نے بہت زبردست acting کی ہے اور اجے دیوگن کی acting تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کتنی آلہ acting کرتے ہیں وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو suspense جب thriller movies ہوتی ہیں اس کے اندر تو ان کی جو suspense والے چہرہ ہوتا ہے suspense والے expressions ہوتے ہیں وہ کافی اچھے دیتے ہیں یہ اجے دیوگن تو ان کی acting بہت زبردست ہے اور overall سب کی acting بہت ہی زبردست ہے جو ان کا ایک angle دکھا ہے love angle دکھا ہے ان کی personal life دکھائی گئی ہے ویب سیریز کے اندر اس میں ایشا ڈیول جو ہے وہ ان کی بیوی کا کردار ادا کرتی ہیں تو ایشا ڈیول کی تو acting آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس level کی acting کرتی ہیں تو انہوں نے ویب سیریز جو اچھی acting پہ چل رہی تھی اس کو کافی حد تک برباد کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کے role جو ہے وہ کافی limited time کے لیے تھا تو وہ بہتر تھا ورنہ جو اس کو زیادہ role دے دیا ہوتا تو شاید وہ برباد کر دیتی پوری ویب سیریز تو ان کی acting کے بات کرنا تو بہت ہی بکواس تھی لیکن باقی overall سب کی acting بہت زبردست تھی اگر ہم stories کی بات کریں تو ہر چھے episodes ہیں اور چھے کے چھے episodes میں ایک new story آتی ہے اور ایک new perspective سے وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ہر angle سے نیا villain آتا ہے اور اس کو کس طریقے سے پکڑتا ہے وہ ساری چیزیں دکھائی گئی ہے تو اگر میں stories کی بات کروں تو stories مجھے اتنی کوئی خاص نہیں لگی وہ old web series سے کچھ ادھر ادھر سے incidents سے اٹھا کے بنا دی گئی ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب اتنی کوئی اس level کی acting اور جس level کا budget ہے جس level کا sets بنائے گئے ہیں اس level کی stories نہیں تھی مطلب suspense تھا ٹھیک ہے لیکن وہ کافی حد تک predictable بھی تھا کہ یار end میں یہ ہی ہو سکتا ہے end میں یہ ہی ہوگا مطلب most of the time 80% تو predictable چیزیں تھی تو اس لیے وہ stories کی جو تھی وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی اگر ہم پرانی کچھ web series کی بات کریں جیسے ابھے کچھ سالوں پہلے web series آئی تھی ابھے 1 اور ابھے 2 کنال کھیموں کی وہ اس سے کافی حد تک بہتر تھی اگر ہم کنال کھیموں کی ان web series کی بات کریں ابھے کی تو اس کی جو stories تھی اس کا suspense بھی کافی زبردست تھا اس کے اندر جو طریقہ تھا اس کو resolve کرنے کا وہ بھی کافی اچھا تھا بنیزبت اس کے تو اگر آپ ابھے دیکھو گے تو آپ کو یہ اس level کی اتنی اچھی نہیں لگی گی لیکن یہ بھی overall اچھی story تھی اچھی acting تھی اچھی تھی overall یہ ایک اچھا تھا اگر ہم end کی بات کریں تو end مجھے کوئی اتنا سمجھی نہیں آیا مجھے اتنا خاص end لگائی نہیں جو first episode کے اندر جو story تھی جو crime کیا تھا ایک لڑکی نے اپنے parents کو مار دیا تھا تو وہ جو مار دیا تھا تو اس کے بعد وہ first episode کے اندر وہ story اس نے ختم ہی نہیں کی مطلب مجھے لگا ہو سکتا ہے آگے چل کے شاید اس کو resolve کر دے گا ارودرا یا second third episode تک یا ہو سکتا ہے end میں جا کے وہ first episode کے قاتل کو پکڑ لے گا لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ first episode کی جو قاتل ہوتی ہے وہ اس کے friend بن کے چل رہی ہوتی ہے تو وہ چیز مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مطلب آپ اس کو پکڑ ہی نہیں رہے اور ارودرا جو بہت زبردست inspector ہے پوری web series میں یہ ہی دکھا رہا ہے کہ وہ چھٹکیوں میں قاتلوں کو پکڑ رہا ہے ایک ایک episode آ دے دے پونے پونے گھنٹے کا اس کے اندر یوں پکڑ لیتا ہے قاتل کو وہ first episode کا قاتل چھٹے episode تک بھی نہیں پکڑا جا رہا تو یہ چیز میں مجھے تھوڑی بہت سمجھ نہیں آئی overall کافی اچھی تھی بہت زبردست تھی آپ ضرور دیکھنا ہے اس کو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا kindly like subscribe and share this video thank you so much اللہ حافظ